بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ القرآن والفرقان چینل میں خوش آمدید میں ہوں حافظ محمد آج میں آپ کے لئے لائیا ہوں ماہ رجب کے اعتبار سے کچھ باتیں کچھ چیزیں کچھ فضیلت یہ ماہ رجب کا آغاز ہے یہ اسلامی مہینوں میں سے رجب ساتوہ مہینہ ہے ماہ رجب کے آغاز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسنون دعاوں کے احتمام کرتے تھے جن میں سے ایک یہ ہے اللہم مبارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمارے لئے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما ماہ رجب واجب الاحترام مہینہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے اور جو اللہ کی کتاب لوہ محفوظ کے مطابق اس دن سے نافج چلی آ رہی ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ان بارہ مہینوں میں چار مہینے ذیقد، ذلحج، محرم اور رجب واجب الاحترام ہیں یہی دین کا سیدھا سادہ تقاضہ ہے لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں باہم جنگ کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو القرآن سورة توبہ 36 نمبر آیت مفتی شفیع عثمانی رحمت العالی معرف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان چار مہینوں یعنی ذیقد، ذلحج، محرم اور رجب میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال وعذاب بھی زیادہ ہوتا ہے سابق شریعتوں میں ان مہینوں کے اندر قتل و قتال بھی ممنوع تھا لہٰذا رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے ان مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے لیکن اس مہینے میں تخصیص کے ساتھ کوئی عبادت کرنا ثابت نہیں ہے نہ ہی روزہ رکھنا ثابت ہے یا کوئی مخصوص تسبیحات کرنا یہ بھی احادیث سے ثابت نہیں ہے اور یہ بات جو عوام میں مشہور ہے کہ ستائیسویں کا روزہ کا ثواب ہزار روزہ کے برابر ہے یہ ثابت نہیں ہے لہٰذا اس دن روزہ رکھنا یا روزے کو زیادہ ثواب کا باعث سمجھنا یا اس دن روزہ رکھنے کو سنت سمجھنا یہ عقیدہ درست نہیں ہے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت العالی رجب کے مہینے میں تبارک اور ستائیس رجب کو روزہ رکھنے کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس عمر کا التزام نادرست اور بیدت ہے حضرت مولانا مفتی رشید احمد رحمت العالی فرماتے ہیں کہ ستائیس رجب کا روزہ کا کوئی ثبوت نہیں حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوئی فرماتے ہیں کہ اس شب کے لئے کوئی خصوصی نوافل کا احتمام کہیں ثابت نہیں ہے اور نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صحابہ رضی اللہ علیہم اجمائین نے کیا نہ تابعین نے کیا لہٰذا اس مہینے میں تخصیص کے ساتھ کسی عبادت کو ضروری سمجھنا درست نہیں ہے ہاں تخصیص اور التظام کے بغیر جس قدر ہو سکے اس پورے مہینے میں عبادت کا زیادہ احتمام کرنا چاہیے رجب کی ستائیسویں رات کے بارے میں اگرچہ مشہور ہے کہ یہ شب شب مہراج ہے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے وہاں سے اپنے رب سے ملاقات کے لئے گئے اور اللہ تعالی نے اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا اور امت کے لئے نمازوں کا توفہ دیا تو یہ رات ستائیس رجب کو ہے یہ یقینی طور پر ثابت نہیں ہے کیونکہ اس بات میں مختلف روایتیں ہیں بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربی الاول کے مہینے میں گئے بعض میں آتا ہے رجب میں گئے بعض میں آتا ہے کہ کوئی اور مہینہ تھا اس لئے یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات میراج کی رات تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں تشریف لے گئے تھے اس سے آپ لوگ خود اندازہ کر لیں کہ شب میراج بھی شب قدر کی طرح مخصوص عبادت ثابت ہوتی تو اس کی تاریخ و مہینہ مخصوص رکھنے کے احتمام ہوتا لہذا جب اس بات کا التزام نہیں کیا گیا تو اب یقینی طور پر ستائیس رجب کو شب میراج قرار دینا درست نہیں پھر دوسری بات یہ ہے یہ واقعہ پانچ نبوی میں پیش آیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے پانچویں سال یہ شب میراج پیش آئی جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اٹھارہ سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب میراج کے بارے میں کوئی خاص حکم نہیں فرمایا نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا احتمام کیا گیا نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضان اللہ علیہم اجمائن کو تاقید کی گئی ہو اور نہ ہی صحابہ رضان اللہ علیہم اجمائن نے اپنے طور پر احتمام کیا ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد سو سال تک دنیا میں صحابہ رضان اللہ علیہم اجمائن موجود رہے اس پوری صدی میں کوئی ایک واقعہ ثابت نہیں ہے جس میں صحابہ رضان اللہ علیہم اجمائن نے ستائیس رجب کو خاص کر کے منایا ہو اسی طرح رجب کی ستائیسویں رات کو میراج شریف کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور دھوم دھام سے جلسے ہوتے ہیں جس میں فضول خرچی اور بیجا زینت وہ ضرورت سے کہیں بڑھ کر روشنی وغیرہ ہوتی ہے شریعت میں اس حییت متعارفہ کو کوئی اصل نہیں بلکہ فضول خرچی وغیرہ کے صاف طور پر ممانیت اور سخت مزمت وارد ہوئی ہے اور اگر کوئی مجمع ان خرافات سے پورا پرہیز رکھ کر کیا جائے تب بھی کم از کم دن کی تعیون کا تو گناہ ہے ہی کیونکہ اس تذکرہ کے واسطے شریعت نے کوئی دن معین نہیں فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے کہ وہ ستائیس رجب کو روزہ رکھنے سے منع کرتے تھے حتیٰ کہ اس روز لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر کھانا کھانے پر مجبور کرتے تھے اس کی یہی وجہ ہے کہ عام طور پر کسی فعل کو کرنے سے عوام اس کو سنت ہی سمجھنے لگتی ہے اس واسطے اس روزے کا احتمام ان روزوں کی طرح نہ کرنا چاہیے جو احادیث حیثیہ سے ثابت ہیں مثلا محرم اور شب برات کا روزہ بعض لوگوں سے معلوم ہوا ہے کہ اس مہینے میں تبارک کی روٹیاں بھی پکتی ہیں سو اس کی شریعت میں کوئی بھی اصل نہیں محض من گھڑت بات ہے اس سے احتراز کلی لازم ہے لہذا جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت نہیں اس کو دین کا حصہ قرار دینا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا بیدت ہے اور بیدت کہتے ہیں دین میں نئی چیز اجاد کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے بیدت گمراہی ہے القرآن والفرقان کے ناظرین دیکھیں رجب کے مہینے کے بارے میں ہم کتنے جوہنا بدرد میں مقتلع ہوئے ہیں اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور جوہنا صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ